جی اسلام علیکو رحمت الرuk ratings کل بائیس دسمبر ہے کل جمعہ ہے اور کل کا دن بہت اہم ہے طریقہ انصاف کے لیے کل کا دن طریقہ انصاف کی قسمت کا فیصلہ کرے گا عمران خان کی قسمت کا فیصلہ کرے گا اور طریقہ انصاف کی قسمت کا فیصلہ کرے گا کل کا دن یاد رکھا جائے گا کل کے فیصلوں کے حوالے سے اور کل کا دن تحریک انصاف کو کوئی بہت بڑا دھچکہ بھی پہنچا سکتا ہے سیٹ بیک بھی پہنچا سکتا ہے اور کل کا دن تحریک انصاف کو ایک سیدھی سڑک پر یا موٹر وے پر یا ایک سیدھی ٹریفک فری سڑک پر بھی ڈال سکتا ہے وہ کیسے سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ آج اسلام آدھائی کورٹ کے دو رکنی بینچ دو رکنی بینچ میں چیف جسس آمر فاروق تھے اور ایک مرتبہ پھر چیف جسس آمر فاروق ہی سن رہے تھے عمران خان کا مقدمہ ایک سو بیس کے قریب درخواستیں اور کیس چیف جسس آمر فاروق سنی جا رہے ہیں عمران خان کی اور عمران خان کئی بار عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہیں کہ میرے کیس نہ سنے لیکن وہ سنی جا رہے ہیں تو آج چیف جسس آمر فاروق اور جسسس تارک محمود جہانگیری پر مشتمل دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا اور فیصلہ سنایا توشہ خانہ فوجداری کیس کا اور عمران خان اس میں اپیل میں گئے ہوئے تھے کہ فوجداری کیس میں جو ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے اس کو معتل کیا جائے اور عمران خان کی یہ اپیل یہ درخواست مسترد کر دی گئی اگر یہ معتل ہو جاتا توشہ خانہ فوجداری کیس تو عمران خان الیکشن لڑنے کے قابل ہو جاتے ناہلی ختم ہو جاتی الیکشن لڑنے کے قابل ہو جاتے لیکن یہ ذنوں میں رہے جب ایک ایک منٹ بڑا قیمتی تھا تب اسلام آباد ہائی کورٹ نے گیارہ دسمبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیارہ دسمبر کو اور آج اکیس دسمبر کو یہ فیصلہ سنایا دس دن محفوظ رکھا یہ فیصلہ یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ جب ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے کیونکہ الیکشن سر پر ہیں اگر عمران خان کو گیارہ سوچئے اگر دس دسمبر کو یہ فیصلہ جب محفوظ ہوا تھا گیارہ یا بارہ دسمبر کو یہ فیصلہ سنا دیا جاتا عمران خان کی اپیل مسترد ہو جاتی تو عمران خان کے پاس آٹھ سات آٹھ دن مطلب ایک ہفتہ ہوتا سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا اب کاغذات نامزدگی کا کل آخری دن ہے کاغذات نامزدگی اگلے الیکشن کے لیے کل آخری دن ہے سوچئے کل اگر یہ سات دن پہلے عمران خان کو پتہ چل چکا ہوتا کہ ان کی اپیل مسترد ہو چکی ہے تو وہ سپریم کورٹ جا چکے ہوتے سپریم کورٹ میں سماعت ہو چکی ہوتی اور سپریم کورٹ بھی فیصلہ کر چکی ہوتی لیکن دس دن یہ فیصلہ محفوظ رکھا ایسے ہی جیسے طریقہ انصاف کے پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے ستر دن فیصلہ محفوظ رکھا الیکشن کمیشن اور جس کی وجہ سے سب لوگ کہنے لگے کہ یہ جانبدار الیکشن کمیشن ہے اور ایک ون وی ٹریفک چلا رہا ہے یہ الیکشن کمیشن ستر دن فیصلہ محفوظ رکھنے کی تک کیا بنتی تھی ستر دن محفوظ فیصلہ محفوظ رکھ کے فیصلہ سنایا کہ پارٹی انتخابات تحریک انصاف کے کال ادم قرار دی جاتے ہیں دوبارہ کروائیں اور یہ بھی پچھتر سالہ تاریخ میں کسی بھی جماعت کے پارٹی انتخابات کال ادم قرار دی ہے حالانکہ اسی الیکشن کمیشن کے سامنے اسی چیف الیکشن کمیشن صاحب بہادر جو دو مرتبہ آئین توڑ چکے ہیں اور جن کو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ آپ نے جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا اور جن کو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ آپ اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہے ہیں اور جنہوں نے اس ملک کو آئینی عدالتی اور سیاسی بوران میں دھکیلا اور جو اگر کسی محضب مواشرے میں ہوتے تو یا ان سے اسطیفہ لیا جا چکا ہوتا یا وہ اسطیفہ دے کر جا چکے ہوتے اسی الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر صاحب بہادر نے نون لیگ جب الیکشن نہیں کروا رہی تھی پارٹی انتخابات چھے مہینے سات مہینے بلکہ سال ہو گیا تھا تو ایک دن فرمایا تھا انہوں نے کہ مزاق مزاق میں ہی کوئی انتخابات کروا لے اور پھر انہوں نے مزاق مزاق میں ہی کروایا اور ان کے مان لیے گے لیکن تحریک انصاف کے انتخابات پارٹی انتخابات کال ادم قرار دیئے اور ستر دن فیصلہ محفوظ رکھ کے کال ادم قرار دیئے تو واپس میں آتا ہوں اپنے موضوع پر کل اس لیے کل کیوں امپورٹنٹ ہے تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے یہ اگلے جو چوبیس گھنٹے ہیں یہ کیوں امپورٹنٹ ہے تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے یہ کیوں قسمت کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے کیونکہ اب عمران خان کا جو ناہلی والا کیس ہے یہ سپریم کورٹ لے کے جا رہی ہے تحریک انصاف بہت کام چانسز ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں تقریباً عمران خان الیکشن سے آؤٹ ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے موجزہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے سٹے بھی دے سکتی ہے لہٰذا ایک تو سپریم کورٹ جا رہی ہے تحریک انصاف عمران خان کے اس جو مسترد ہوئی اپیل ان کی توشہ خانہ کیس کی سزا موتل کرنے کی جو انہوں نے اپیل کی ہوئی تھی کہ سزا ختم کر دیں موتل کر دیں اس کی اپیل جو مسترد ہوئی ہے اس اپیل کو لے جا رہے ہیں سپریم کورٹ اگر سپریم کورٹ عمران خان کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے تو عمران خان الیکشن تین حلقوں سے جو لڑنا چاہتے ہیں وہ لڑ سکتے ہیں لیکن یہ بہت کم چانس ہے ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اور دوسری طرف تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے کل جمعہ کا دن 21 دسمبر کیوں امپورٹنٹ ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے اس لیے امپورٹنٹ ہے 22 دسمبر کل جمعہ کا دن اس لیے عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ کل انتخابی نشان بلے کا الیکشن کمیشن بھی فیصلہ کرے گا اور یہ بھی ذہنوں میں رکھیے جیسے ستر دن فیصلے پہ بیٹھا رہا الیکشن کمیشن اور الیکشن کے لیے ایک ایک دن بڑا ہے میں یہ ذہن میں رکھیے اور ستر دن محفوظ رکھا اور پارٹی انتخابات کالہ دم ملوط تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دس دن تحریک چیف جس آمر فاروق کی عدالت نے فیصلہ محفوظ رکھا اور فیصلہ اگنسٹ عمران خان اور طریق انصاف کے اور یہ بھی ذہنوں میں رہے نواز شریف کی مجرم پن ختم ہونا مفروری ختم ہونا الازیزیہ ختم ہونا ایون فیلڈ ختم ہونا اور فلیکشپ ختم ہونا یہ اس سارے پروسیجر کو لگے ہیں سات یا آٹھ دن سات آٹھ دن میں نواز شریف دھل دھلا کے لانڈری سے واپس انتخاب بھی دنگل میں آ چکے ہیں لیکن عمران خان کی صرف ایک اپیل یہ میں اسلامباد ہائی کوٹ کیا آپ کو بات بتا رہا ہوں کس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں عمران خان کی ایک اپیل وہ اپیل یہ تھی کہ عمران خان نے اپیل کی درخواست کی تھی کہ جو میں نے پہلے درخواست دی ہے وہ میں واپس لینا چاہتا ہوں اس درخواست کو توشہ خانہ سے ریلیٹر درخواست تھی اس درخواست کو چوراسی دن اس پہ فیصلہ محفوظ رکھا اور پھر مسترد کر دی نواز شریف کے بڑے بڑے کرپشن کیس سات آٹھ دن میں فارق عمران خان کی ایک درخواست کہ میں اگلی پہلے والی درخواست واپس لینا چاہتا ہوں چوراسی دن محفوظ رہی اور اس پہ فیصلہ واپس دس دن یہ توشہ خانہ فوجداری کیس کی جو اپی درخواست تھی عمران خان کی موطل کر دی جائے یہ محفوظ رہی اور فیصلہ گیز ستر دن الیکشن کمیشن بیٹھا رہا فیصلے پارو پارٹی انتخابات کالہ دم تو کل کا دن امپورٹنٹ ہے سپریم کورٹ کیا عمران خان کو ریلیف دے سکتا ہے یا نہیں جس کے تھوڑے چانسیزیں بلکہ نہ ہونے کے برابر چانسیزیں دوسرا کیا انتخابی نشان بلاد مل سکتا ہے ففٹی ففٹی چانسیزیں اسلام آباد میں خبریں ہیں کہ مل بھی سکتا ہے اسلام آباد میں خبریں ہیں کہ نہیں بھی مل سکتا اور اگر نہیں مل پاتا تو پھر کیا ہوگا اس پہ آگے میں بات کرتا ہوں بتاتا ہوں لیکن کل کا دن بلے کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے یعنی طریقہ انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے پاتے ہیں یا اوٹ ہو چکی ہیں اور یہ بھی بتا دوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ کل تک فیصلہ سنا دیں مطلب بائیس دسمبر تک فیصلہ سنا دیں اور ایک الیکشن سے ریلیٹڈ یہ بھی بتاتا چلوں بات آگے بڑھانے سے پہلے کہ پاکستانی نزاد امریکی بزنس مین یعنی امریکہ میں جو پاکستان کے پیدا ہونے والے جو امریکہ میں بزنس کرتے ہیں تاہر جوید ہیں انہوں نے امریکی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو دیا ہے آپ کے ذنوں میں ہوگا کہ ہمارے آرمی چیف جن آسم منیر امریکی دورے پر تھے اور انہوں نے پہلا دورہ ان کا تھا تو انہوں نے انٹرویو دیا ہے انہوں نے کہا ہے میں کہا ہے کہ لوجسٹک پرابلمز کی وجہ سے یعنی الیکشن کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی نہیں ہو پا رہی ان کی وجہ سے الیکشن چند ہفتوں کے لیے آگے جا سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا الیکشن ضرور ہوں گے اور یہ سینٹ میں جو مارچ میں مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں ان سے پہلے ہر صورت ہوں گے اب یہ وہ تاہر جوید کہہ رہے ہیں اور وہ کتنا اس میں اتھنٹک ہے یا کتنا نہیں ہے وہ بتا رہے ہیں اب اس بات کو کہ چند ہفتوں کے لیے الیکشن آگے جا سکتا ہے اب مولانا صاحب کی سنیئے وہ بھی چند ہفتوں کے لیے الیکشن آگے بھیجوانا چاہتے تھے زرداری صاحب بھی چند ہفتوں کے لیے الیکشن آگے بھیجوانا چاہتے تھے امیر مقام بھی چند ہفتوں کے لیے الیکشن آگے بھیجوانا چاہتے تھے ایم کیو ایم بھی چند ہفتوں کے لیے الیکشن آگے بھجوانا چاہتی تھی اور طائر جوید کہہ رہے ہیں کہ ادھر گفتگو ہوئی ہے امریکہ میں اور کہا گیا کہ چند ہفتے الیکشن آگے جا سکتے ہیں لیکن سپریم کوٹ کہہ رہی ہے اور میں تو سپریم کوٹ کے ساتھ جاؤں گا کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہوں گے اور یہ پتھر پر لکی رہے کوئی بے یقینی نہیں ہوگی اب دیکھتے ہیں لیکن اگر آٹھ فروری کو سامنے رکھیں تو کل کا دن تحریک انصاف کے لیے ہیں میں امران کیا امران خان الیکشن میں حصہ لے پائیں گے جو کہ نہیں لگتا لے پائیں گے لیکن پھر بھی سپریم کوٹ میں کیس جائے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کل آخری دن ہے کاغذات نامزدگی کا امران خان کو سکتا ہے کہ سپریم کوٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ کل کی بجائے پرسو جمع کروا لیں لیکن بہت کام چانس جائیں دوسرا کیا تحریک انصاف کے پاس بلہ رہے گا اب بات بلے سے ویسے آگے نکل گئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بلہ نہیں رہتا پھر بھی طریقہ انصاف کہہ رہی ہے ہم الیکشن لڑیں گے آزاد حیثیت میں لڑیں گے ایک کوئی اپنا انتخابی نشان لیں گے اور اس انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے اور ہم الیکشن کا بائیک آٹ نہیں کریں گے لیکن بات بلے سے آگے نکل چکی ہے پہلا تھا لیول پلینگ فیلڈ ملی ملنی چاہیے وہ ظاہر ہے طریقہ انصاف کو نہیں مل رہی طریقہ انصاف کے پاس پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑیں وہ صرف باقی پارٹیوں کے پاس ہے طریقہ انصاف جلسہ نہیں کر سکتی طریقہ انصاف جلوس نہیں نکال سکتی طریقہ انصاف ریلی نہیں نکال سکتی طریقہ انصاف کارنل میٹنگ نہیں کر سکتی طریقہ انصاف ورچول اجلاس کرتی آن لائن تو انٹرنیٹ پوری سرار طریقے سے سلو ہو جاتا ہے تو ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ تو ہے ہی نہیں گھر میں پانچ سات بندے اگر طریقہ انصاف کے کوئی جلاس کرنے کی کوشی کرتے ہیں تو پولیس چھاپا مار دیتی ہے تو وہ تو ہے ہی نہیں دوسرا بلے کا انتخاب نشان بلے کا نشان اب کل فیصلہ ہوگا لیکن یہ بھی آخری لموں میں ہو رہا ہے اب اس کے بعد کل آخری دن اقاق ذات نامزدگی کا تو لیول پلینگ فیلڈ ہے نہیں بلے کا انتخابی نشان اور خطرے میں پڑا ہوا اور تیسرا امیدوار کھڑے نہیں کر پا رہے ہیں طریقہ انصاف کے آپ کو پتا ہے جو مین مین سیاستدان تھے وہ تو پارٹی چھوڑ چکے پریس کانفرنسیں کر کے جانگیر ترین گروپ میں پرویز خٹک گروپ میں چلے گئے کچھ رپوش ہیں کچھ اشتیاری ہیں کچھ مفرور ہیں کچھ جیلوں میں ہیں کچھ انڈر گراؤنڈ ہیں اور جو سامنے تھے وہ سارے ایمن گمنام ایم پی اور ایمنے جو طریقہ انصاف کے بنے ہوئے تھے جو کبھی بھی ایکٹیو نہیں تھے وہ بھی پارٹی چھوڑ چکے ہیں تو امید وار اور چوتھا اگر 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 بلے اگر لیول پلنگ فیلڈ سے بھی طریقہ انصاف آگے نکل آئے اگر بلے کا انتخابی نشان سے بھی ہرڈل قبول کر لے اگر امید وار بھی ہیں تو امید وار اب جو آ رہی ہے وہ کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے امید واروں سے حتیٰ کہ عمران خان کا خود رائے محمد علی وکیل ہیں اور بلال عمر بودلہ یہ دو وکلہ تھے جو عمران خان سے کاغذات نامزدگی پر دس قط کروانے گئے تو ایک رائے محمد علی کو اندر جانے کی اڈیالا جیل میں اجازت ملی اور وہ پھر جب انہوں نے دس قط کروائے اور اس کے بعد وہ اڈیالا جیل سے باہر ہی نہیں نکلے جو بودلہ صاحب تھے دوسرے بلال عمر بودلہ وہ باہر کھڑے ہو کے ان کا انتظار کرتے رہے کرتے رہے چار گھنٹے بعد انہوں نے پوچھا کہ وہ رائے محمد علی تو عمران خان سے دس قط کروانے گئے تھے اڈیالا جیل میں یہ آج کا واقعہ ہے تو وہ کہاں ہیں تو ان کو بتایا گیا وہ تو جا چک کیونکہ موبائل تو میرے پاس ہے اور وہ مجھ سے موبائل لیے بینہ کیسے جا سکتے ہیں اور میں جہاں سے جیل سے نکلنا ہے میں وہیں بیٹھا ہوں تو وہ تو نہیں نکلے تو اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ شور مچا اور اس کے بعد رائے محمد علی باہر نکلے آئے اور رائے محمد علی سات گھنٹوں کے بعد باہر نکلے اور انہوں نے آکے باہر بتایا کہ میں نے جب دس قط کروائے عمران خان سے تو مجھ سے کاغذات نامزدگی لے لیے گئے اور مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور مجھے لگا کہ میں بھی قید ہو گیا ہوں سات گھنٹے بعد مجھے چھوڑا یہ اسی طرح اور ملک کے مختلف حصوں سے میاں والی سے یا اور لاہور سے اور حافظہ بات سے پولیس جو ہی طریقہ انصاف کا کوئی سیاستدان کاغذات نامزدگی لینے کے لیے جاتا ہے ریٹرنگ افسر کے دفتر میں تو باہر نکلتے ہی پولیس اس سے چھین لیتی ہے شاہ محمد قریشی شاہ محمد قریشی کے سیکٹری سے اڈیالہ جیل کے بعد کاغذات چھین لیے گئے اسی طرح باقی سیاستدانوں سے چھینے جا رہے ہیں کاغذات نامزدگی کہ وہ کاغذات نامزدگی ہوں گے ہی نہیں تو الیکشن میں کیسے جائیں گے اور میرے اپنے علاقے حافظہ بعد میں بھٹی برادرانے میدی حسن بھٹی ان کا بیٹا ہے شوکت بھٹی ان سے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے ادھر سے جب وہ ریٹرنگ افسر سے کاغذات نامزدگی لے کے نک لے حیدر بھٹی اور شوکت بھٹی دونوں کے چھین لیے گئے دو چار دن پہلے پولیس نے ان کے ڈیرے پہ چھاپا بھی مارا تھا توڑ پور کی تھی اور آج کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے تو تحریک انصاف کتنی پول سرات ہیں پہلا پول سرات پلینگ فیلڈ اب اگلے جو اٹھالیس انچاس دن ہیں الیکشن میں اس میں پلینگ فیلڈ ان کے پاس نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود انہیں جانا پڑے گا اس میں اس پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود دوسرا بلے کا انتخابی نشان ففٹی ففٹی تیسرا امیدوار اگر کھڑے کر پانا یعنی امیدوار پہلے تو سارے ہیں ہی نہیں اگر جو غیر معروف ہیں اور جن کا پتہ ہے کہ یہ طریقہ انصاف سے ان سے کاغذات نامزدگی لیے جا رہے ہیں تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے بلے کا انتخابی نشان ففٹی ففٹی ہے امیدواروں کیا یہ عالم ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں اس کے باوجود طریقہ انصاف انصاف لڑنے جا رہی ہے اور اس کے باوجود طریقہ انصاف کتنا کچھ کر پاتی ہے انصاف میں یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن اس وقت تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف اکیلے ریس میں دور رہے ہیں اور اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کا مقابلہ میاں محمد نواز شریف سے ہوگا آٹھ فروری اگلے یعنی آنے والا الیکشن میں اور ایک کانٹے دار مقابلے کے بعد میاں محمد نواز شریف میاں محم موسیقی